ذرائع کے مطابق کے پی کے وزیراعلا علی امین گنڈاپور نے پارٹی رہنماؤں کو بتایا ہے کہ بشرا بی بی کی جیل سے حالیہ رہائی میں انہوں نے کردار ادا کیا گنڈاپور کو معلوم تھا کہ بشرا بی بی کو کسی اور کیس میں گرفتار نہیں کیا جائے گا تاہم یہ معلوم نہیں کہ جن لوگوں نے وزیراعلا سے رابطہ کر کے بشرا بی بی کی رہائی کا بتایا ان کو گنڈاپور نے کوئی یقین دہانی کرائی ہے یا نہیں وزیراعلا علی امین نے دھمکی دی ہے کہ اگر اب عمران خان کو کوئی تکلیف دی گئی تو وہ اور ان کی جماعت پر امن رہی ہیں گے بانی پی ٹی آئی کی ملاقاتوں کھانے ورزش یا بجلی بند کرنے سے متعلق کوئی شکایت آئی تو پورے پاکستان کو بند کر کے اس حکومت سے عوام کی جان چھوڑائیں گے پی ٹی آئی کے رہنماؤں شیر افضل مروت کا کہنا ہے کہ علی امین گنڈاپور کو احتجاج لیڈ نہیں کرنا چاہیے بانی پی ٹی آئی کی بہن نوری نیازی کا کہنا ہے کہ بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کے موقع پر عمران خان نے بہنوں کی زمانت کا سن کر پوچھا کہ کیا کوئی ڈیل ہوئی ہے انہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کیونکہ آج تک کوئی وہاں سے ڈیل کے بغیر نکلا ہی نہیں قومی اسیمبلی میں آپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے احتجاجی تحریک کی منظوری دی ہے تو دوسری طرف آج ہی سلمان اکرم راجہ نے کہا ہے کہ انہیں ذرا بھی ابحام نہیں کہ عدالتوں یا پارلیمان سے فیصلہ ہوگا فیصلہ بلاخر سڑکوں پر ہوگا اگر آٹھ یا دس ہزار لوگ آئیں گے تو دو ہزار کو تو یہ گرفتار کر لیں گے باقیوں کو مار پیٹھ کر منتشر کر دیں گے ان سے روز پوچھا جاتا ہے کہ آپ کال کیوں نہیں دیتے کال اس وقت دیں گے جب یہ یقین ہو کہ تین یا چار لاکھ کا مجمع سڑکوں پر آئے گا پی ٹی آئے رہنماؤں کا پیش کیا گیا یہ حالیہ موقف چند گھنٹے پیچھے کا موقف واضح طور پر ثابت کر رہا ہے کہ بانی پی ٹی آئے سمیت پی ٹی آئے کی لیڈرشپ اہم امور پر کنفیوزن کا شکار ہے احتجاج کا آپشن ناکام پر ناکام ہوتا دکھائی دے رہا ہے بشرا بی بی کی رہائی ڈھیل ہے یا ڈھیل خود پی ٹی آئے کے لیڈرز بھی اس بارے میں لاعلم ہیں بانی کی بہنوں کا کیا سیاسی کردار رہنے والا ہے کسی کو نہیں پتا گنڈاپور کے حقیقی ازائم کیا ہیں کوئی جانتا ہے کیا عمر ایوب کیا چاہتے ہیں سلمان اکرم راجہ کے اندر چار لاکھ لوگوں کے ساتھ انقلاب لانے کی امنگ کیوں جا گئی ہے پی ٹی آئے کے وکلہ رہنماؤں کی توجہ اب بانی کے کیسز پر ہے احتجاج پر ہے یا پھر چھبیسویں ترمیم میں سکم تلاش کرنے پر ایسے میں بڑا سوال یہی ہے کہ جیل میں ہونے کے باوجود کچھ عرصہ پہلے تک پی ٹی آئے پہ بانی کی مضبوط گرفت اور واضح حکمت عملی دکھائی دیتی تھی کہ اب بھی یہ گرفت بلقرار ہے اگر ایسا ہے تو پھر بانی پی ٹی آئے اور پی ٹی آئے کی حکمت عملی میں ایک کے بعد ایک تزاد کیوں دکھائی دے رہا ہے بشرا بی بی اور بہنوں کی رہائی گنڈاپور کی دھمکی راجہ کا انقلاب مروت کا مشورہ پی ٹی آئے ہی نہیں بانی پی ٹی آئے بھی دھند کا شکار کیا حالات بانی پی ٹی آئے کو ابحام کا شکار کر رہے ہیں حسن عصار صاحب لاہور میں تو سموک دکھتی ہے لیکن ہم بات کر رہے ہیں سیاست کی پاکستان تحریک انصاف جہاں کہا جاتا تھا کہ ایک ہی شخص ہے اور وہ جو کہے گا وہی کچھ ہوگا مگر وہ تو خود پوچھ رہا ہے کہ کیا ڈیل ہو رہی ہے کیا کر رہے ہو جو کہتا ہوں وہ کیوں نہیں کرتے ہو کیا بانی پی ٹی آئے کو حالات ابحام کا شکار کر رہے ہیں عاشہ اب دھند کے پار دیکھنے کی صلاحیت کو ہی قیادت کہتے ہیں ایک بات یاد رکھنا شکست خردہ روبرٹ بروس نے تو بار بار گر کے اٹھنے والی مکڑی کا میسج ڈی کوڈ کر لیا تھا یہ ویژن کی بات ہے نا ادروائز وہ دل چھوڑ چکا تھا اس سبھام سے الہام کا کام لینا ہی عمران کا اصل امتحان ہے ورنہ کہتو نواز شباز جیسے لوگوں نے بھی کٹ لی ہے یہ کونسی بات ہے ٹیپو سلطان اور نواز سراج الدولہ نے بھی مردم شناسی میں ناکامی کی وجہ سے شکست کھائی تھی لمبی فیرست ہے ہمیں تو دو نام آتے ہیں نا میر جا فر میر صادق آپ کو پتہ ہی نہیں ان دونوں اہم کو ککھ نہیں پتا تھا کہ اس کے دائیں بائیں بیٹھے ہوئے زہرالود خنجر لے کے بیٹھے ہیں اور سب میں لے ہوئے ہیں تو جس لیڈر کو اگر اپنے بندوں کے معاملے میں دھند کا شکار تو حضرت صاحب پتہ کلامی کی معذرت آپ نے بولا مردم شناسی میں ناکامی کی بات کی ہے تو کیا خود خان صاحب مردم شناسی میں ناکام ہی نہیں رہے یا ارادتاً وہ ناکامی کا راستہ لیتے رہے پھر نہیں میں یہ میں نے یہ بات نہیں کی کہ کیا ہوا ہے اور کیا نہیں ہوا میں نے کہا یہ امتحان ہے آپ نے بات کی ہے بانی پی ٹی آئی بھی دھند کا شکار تو جن کی اندر کی آنکھ روشن ہوتی ہے وہ دھند کے پار دیکھ لیتے ہیں دنیا میں ایک نہیں دو نہیں دس نہیں سیکڑوں میں سالیں ہیں صحیح ہمارا تو جہاں سے دین شروع ہوتا ہے اس سے بڑھ گئے آرڈز کو انسان تصور کر سکتا ہے چنگیز خانہ جن حالات میں دنیا پوری اجار کے رکھ دی ممکن ہے کون حالات سے کو بندہ نکلا ہے لیکن یہ ویجنری لیڈرشپ کس کو کہتے ہیں میں وہی تو آپ سے سوال کر رہی ہم حسن نصار صاحب آج تک تو وہ مردم شناسی میں اتنے کامیاب نہیں رہے جن کو بہت اونچی اونچی جگہوں پر بٹھاتے رہے پھر انہی سے بہت خفا بھی رہے تو آپ کو لگتا ہے وہ اندر کی آنکھ جاگ گئی ہوگی وہ الہام ہو گیا ہوگا ان کو وہ درست اب تک جو پچھلا کچھ وقت گزرا اندر ان کو وہ سب کچھ دکھائی دے رہا ہے اللہ بہتر جانتا ہے لیکن ایک بات میں آپ کو بتاؤں تنہائی جو ہوتی ہے یہ سزا بھی ہے جزا بھی ہے بہت بڑی اب یہ پتہ نہیں پچھلے ڈیڑھ سال ہو گیا ہے جتنا بھی ہو گیا ہے ہے تو تنہائی نہ ملاقاتیں آنا جانا وہ نہیں کام تنہائی کا شکار ایک آدمی ہے اس کی تیسری آنکھ روشن ہو جانی چاہیے اگر پہلے نہیں تھی مطبع آپ کو بھی کہتے ہیں کہ اپنی ذات کے مدار میں گھومتے ہیں یا آپ خود کہتے ہیں اپنے علاوہ کچھ دیکھتے نہیں تو کیا نظر آئے گا وہ سب کچھ دیپینڈ کرتا ہے نا میری تو ملاقات بھی کوئی نہیں ہیں کوئی ڈیڑھ سال سے میں تو نہیں جانتا صورتحال سٹیٹ آف مائنڈ کیا ہے بندے کیا سٹیٹ آف مائنڈ ان کے لوگوں میں ہی نظر آئے گا نا اس وقت یہ جو میں نے اتنے لوگوں کے بیانات رکھے جو ملتے ہیں جن سے مطالق وہ بات کرتے ہیں یہیں سے ان کا سٹیٹ آف مائنڈ دکھے گا کہیں نہ کہیں میں آشا آپ کو ایک بات اپنے تھوڑے سے تجربے کی بنیاد پر بتا رہا ہوں ان میں سے کوئی ایک بھی یہ نہیں جانتا کہ وہ کیا سوچ رہا ہے یہ مدعوے سے کیسا ہے تو پھر آپ کو ایک ملاقات کر لینی چاہیے میرا خیال سے میں کس چکر میں ملاقات کروں گا میں نہ سیاستان ہوں آپ کے وعدوں میں کر لوں گا چلیں بھی اگر کچھ ملاقات ہو جائے تو ہم نے بھی کچھ پتا چلے کہ سوچ کے دروہ ہوئے یا نہیں نہیں آپ ارینج کروا دیں مطلب آپ بھی اس انتظار میں ہیں چلیں جی ٹھیک ہے آگے بڑھتے ہیں میں افتخار صاحب آپ کی جانب آؤں بشرا بی بی کی رہائی ہوئی ہے کے پی میں اسی ایم ہاؤس کی انیکسی میں گرنہ پور صاحب کا کردار آلریڈی پچھلے دو اتجاج جو اکتوبر میں رہوا کافی مشکوک مزید مشکوک کیا ڈیل کرنے والا بندہ ملک کو یہ دھمکی لگا سکتا ہے بند کرنے کی جس کا آپ نام دے رہے ہو گنڈا پور کا وہ اتنی دھمکیاں دے چکا ہے سی ایم کے پی ہیں وہ اتنی دھمکیاں دے چکا ہے مجھ سے سمجھ نہیں آتی اس کی کس دھمکی میں اثر تھا کس دھمکی میں اثر ہوگا یہ میں نہیں جانتا ہوں میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں وہ ایک سیاسی پارٹی کا لیڈر ہے اور میں ان صحفی میں سے ہوں جو دو سال پہلے جب لوگ اس کو پھانسی پہ دیکھنا چاہتے تھے اور پارٹی بین دیکھنا چاہتے تھے میں مخالفت کر رہا تھا اور میں ہمیشہ اسے مخالفت کروں گا جب وہ فواج چودری کو قبول کرنے کو تیار ہو رہے ہیں تو انہیں وہ بات سمجھ آگی ہے کہ یہ جو زہر علود لوگ ان کے گرد ہیں شاید اب وقت آگیا کہ ان سے چھٹکارہ پا کر سیاسی حقیقتوں کا سامنا کیا جائے سیاسی حقیقت یہ نہیں کہ ایک صوبے کا چیف منسٹر تمام پیسے لٹا کر چڑھائی کر دے اور ناکام ہو کے واپس چلے جائے یہ شہر شاہ سوری کی جنگ نہیں ہے سیاست کو سیاست کے طور پر ہی لینا چاہیے اب یہ ایک آئینی ترمیم ہوئی اس آئینی ترمیم کے بارے میں میرا موقف اپنے لاکھوں ساتھیوں سے مختلف ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس آئینی ترمیم میں سے بھی بہت سے ایسے رستے نکل سکتے ہیں جو عمران خان کے لیے ایسے مواقع پیدا کر سکتے ہیں کہ وہ باہر آ جائے کیونکہ میں یہ کہتا ہوں کہ سزا آپ عمران خان کو تب دے سکتے ہیں جب پروسیکوشن تمام مقدمات کو ثابت کرے اور یہ بھی اس کے پاس حق ہے مقدمات کو چیلنگ کرے جن جن مطلقہ کورس میں چیلنگ کرنا ہے یہ جو آپ نے پتہ نہیں عورتوں والا رویہ اختیار کے ابوشرا بی بی و بہنوں کی لڑائی لڑائی نہیں سر رہائی لکھا ہے مجھے لڑائی لگتا ہے سر آپ کو لڑائی کیوں لگ رہا ہے ان کی رہائی ہوئی ہے یہ سب سمجھتے ہیں ہم کے لکھنے والے ایسا کیوں لکھتے ہیں خان صاحب نے پوچھا اپنی بہن سے کیا ڈیل ہوئی ہے خان یہ آپ کو کس نے بتایا ہے یہ ان کی بہن نے بہار آکے بتایا ہے کون سے بہن نے بتایا ہے نورین نیازی صاحبہ نے کم سے پاکستان میں ہیں وہ ملی ہے نا جیل میں کیا ہو گیا وہ جیل میں ملی ہے ملنے کے بعد بھائی میں یہ کہہ رہا ہوں خدا کے واسے عمران خان کو اس کے حال پر چھوڑ دو اس کو کنفیوز سب سے زیادہ ہم لوگ کر رہے ہیں وہ تو دیکھ ہی نہیں رہا آپ کو آپ ایسا ہی سمجھ لیں اے کون کہتا نہیں دیکھ رہے